بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس سبق میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے سیرت کا مطلب ہے اخلاق کردار یعنی ان کے کردار کے بارے میں ان کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعرف یہاں پہ بیان ہوئے کہ وہ کون تھے کہاں پر پیدا ہوئے چلیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ وہ پیارا شہر ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ٹھیک ہے یہاں پر مسلمان حج اور عمرے کے لئے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اچھا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گئے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے ان کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اب حضرت عبداللہ کے جو والد تھے ان کا کیا نام تھا حضرت عبدالمطلب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبداللہ جو تھے حضرت عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور حضرت عبداللہ بہت ہی نیک انسان تھے بہت ہی خوبصورت تھے ان کا چہرہ جو تھا وہ ستاروں کی طرح چمکتا تھا سٹارز کی طرح جسے رات کے وقت سٹارز شائن کرتے چمکتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ کا چہرہ بھی چمکتا تھا ایٹین ایئرز کے تھے کہ ان کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی اور پھر ان کی شادی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے فوت ہو گئے تھے اس دنیا سے چلے گئے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت عبد المطلب نے کی اب آپ کو بتا چند گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے وہ مکہ میں پیدا ہوئے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا اخلاق کیسا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے تھے سچ بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی بھی انہوں نے مذاق میں بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور بری باتوں سے وہ خود کو روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی گناہوں اور برے کاموں سے دور رکھا تھا اور ہر کسی کے ساتھ وہ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے غریب ہو چاہے غریب ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو سب کا خیال لگتے تھے ان کے پڑوسی جو ہوتے تھے اپنے پڑوسیوں کا خیال لگتے تھے مصیبت میں جو لوگ ہوتے تھے کسی پریشانی میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مدد کرتے تھے سب کا خیال لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سچائی کی وجہ سے کیونکہ وہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے نہ گالیاں دیتے تھے نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے اور اگر کوئی اور لڑتا جھگڑتا تو ان کی بھی صلح کروا دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اتنے سچے تھے اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہتے تھے صادق کا مطلب سچ بولنے والا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے سچ بولتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب ملا اور امین کیوں ملا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی اپنی چیز رکھواتا کوئی چیز رکھواتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی امانت اپنے پاس رکھتے اور جب وہ چاہے جب وہ مانگتا تو اس کو اسی طرح واپس کر دیتے جس حال میں اس نے دیا تھا ٹھیک ہے تو امین کا مطلب ہے امانتدار اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں رکھواتے تھے امانت کے طور پر ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے تو وہ کون سا سال تھا ہاتھیوں والا سال تھا کون سا ہاتھیوں والا اور اس کو ہاتھیوں والا سال کیوں کہا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک یمن کا بادشاہ تھا اس کا نام ابراہ تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں اللہ کا تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں چونکہ وہ بہت مالدار تھا اس کے پاس بہت دولت تھی تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایک گھر بنا ہوں خانہ کعبہ خانہ کعبہ پہلے اس طرح تھا ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے اس طرح ہوئی تھی اینٹو سے اور اب پھر ٹائم ٹو ٹائم اس کی تعمیر ہوتی رہی اور اب خانہ کعبہ ہمارے پاس اس طرح ہے ٹھیک ہے تو ابراہا نے سوچا کہ میں بھی اس طرح ایک گھر بنا ہوں کہ لوگ آئیں اور وہاں پر عبادت کریں اور تواف کریں تو اس نے بھی ایک خوبصورت سا مہل ایک بڑا سا گھر بنایا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا اور تاکہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ادھر آئیں تو ایک مسلمان جب مسلمانوں کو بتا چلا تو ایک مسلمان وہاں پر گیا اور اس نے وہاں پر گندگی پھیلائی اس کو گندہ کر دیا تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ مسلمان آیا تھا اور اس نے میرے گھر کو گندہ کر دیا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں مسلمانوں سے بدلہ لوں گا اور ان کا جو گھر ہے اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ ہے میں اس کو گراؤں گا تو اس نے اپنا ایک لشکر تیار کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اپنے لشکر کے ساتھ پھر حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں اور خانہ کعبہ کو بچا لیں اور اس کو محفوظ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لشکر بھیجا ابابیل کا لشکر ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریہ تھی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے ہاتھیوں پر کنکریوں کی بارش کی اور ہر کنکری جب ہر ہاتھی پر گرتی تو اس سے وہ مر جاتا وہ ہاتھی ختم ہو جاتا اس طرح ابراہ کا پورا لشکر ختم ہو گیا اور ابراہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بچ گیا ظالم بچہ سے مکہ کے حالات کیسے تھے اس ٹائم وہاں پر خوشک سالی تھی وہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور جب بارش نہیں ہوتی تو پانی بھی نہیں ہوتا اور ہمارے پاس فصلوں میں سبزیاں بھی نہیں اکتی تو اس کی وجہ سے کہت بھی آ گئی تھی کہت کا مطلب کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آ گئی تھی اور خوشک سالی بلکل ساری چیزیں خوشک ہو گئی تھی پانی نہیں تھا تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں پیدا ہوئے تو بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور جب بارشیں شروع ہو گئی پانی آ گیا تو اس سے کہت بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ